بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ترجمہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوم کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں سوم کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا إلہ إلا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ترجمہ پاک ہے اللہ تعالی اور تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے اور اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالی سب سے بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے چہارم کلمہ توحید لا إلہ إلا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وَهُوَ حَيُّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ترجمہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے وہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے جس کو موت نہیں عظمت اور بزرگی والا ہے اسی کے ہاتھ میں ہے خیر و برکت اور وہ ہر چیز پر قادر ہے پنجم کلمہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتوهو عمداً او خطأاً سرًا او علانیتاً واتوب إليه من الذنب اللذی اعلم ومن الذنب اللذی لا اعلم انکا انت علام الغیوب وسطار العیوب وغفار الظنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم ترجمہ میں اللہ تعالی سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے کیا جان بوجھ کر یا بھول کر در پردہ یا کھلم کھلا اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور میں اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کا بخشنے والا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے ششم کلمہ رد کفر اللہم انی اعوذ بک من ان اشرك بک شيئا وانا اعلم به واستغفرك لما لا اعلم به تبت عنه تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والکذب والغیبت والبدعت والنمیمت والفواحش والبهتان والمعاصی كلها وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا اِلَا اِلَّا اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ ترجمہ اے اللہ پاک میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو تیرا شریک بناوں اور مجھے اس کا علم ہو اور میں معافی مانگتا ہوں تو جسے اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہو کر کفر سے اور شرک اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور تحمت لگانے سے اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے اور میں ایمان لیا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شہر چکم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی باید شہر چکم جسے جسے ل نہیں موسیقی